اسلام علیکم میں محمد رمضان آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھنے رمضان ویلوگ امید کرتا ہوں آپ سب فیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک کھاک ہوں تو اللہ کے فضل سے کرم سے آج کا مزہدار ویلوگ سٹارٹ کرنے سے پہلے جس بہن پائنی میرے چینل کو ابھی تک سبکرائب نہیں کہ میرے چینل کو لائک کر دے سبکرائب کر دے اور بیل ایکن پر کلک کر دے تو ماشاءاللہ الحمدللہ آج صبح صبح پاپا کا ٹائم ہے آج بچوں نے کہا کہ پاپا ہمیں آپ چھوڑا ہو تو پھر میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں چھوڑ آتا ہوں آج فرائیڈی ہے جمعہ تو آج سپل میں ان کا پیٹ ڈے ہے جانوروں کا ڈے ہے تو اس وجہ سے یہ جو فخر نسا ماشاءاللہ مصرح نور ریڈی ہیں یہ یعنی خام آج نہیں پہنے کے جارے پھر میں نے کہا پاپا پڑی کو دیکھو نور کی جھوٹی اس نے ٹھانڈی کی پیان نہیں ہے آج نہیں آج پریشے کی اب نور کی نہیں ہے یہ پیس نور کے پیچھلے سوا ہے نا پیچھلی سردیوں والی تو اب نور کو پوری نہیں ہوگی اب پریشے کو پوری ہے میری مطلب ہی ہے وہ والی پوری ہے ہاں تمہاری نہیں لے لیں گے تو چلیں فکر اگر میری مطلب ہی بڑی ہوگی تو سر فالی وہ میری ہوگی سارا کے کپڑے لے دیں اچھا ٹھیک پریشے بھی ساتھ جو ہے تیار ہوگئی ہے کہ میں نے بھی آنا ہے تو میں نے کہا چلو آپ کو بھی لے جائیں چلو بیٹا یہ پکڑو نا تو ابھی جا رہے ہیں ہم بچے جائیں ماشاءاللہ جا رہے ہیں چلو آو بیٹا مسفرہ مسفرہ جو ہے نا آج مسفرہ کا دل نہیں ہے میرے خیال آپ کا دل نہیں ہے نہیں صبح کون کہہ رہا تھا جب مجھے اٹھا رہے تھے کہ آج میرا مور نہیں ہے پاگل کبھی کبھی کیوں نہیں مور ہوتا آپ کا بڑا میں آپ کو بتاتا ہوں مسجد کا ٹائم ہونے دو آپ کی چوٹ بڑی صحیح ہو جائی چھوٹی سی چوٹ ہے کہ نہیں تو میں نے مسجد میں نہیں جانا اس کو چوٹ لگی نہیں پریشے کہا رہی ہے کہ اس کو چوٹ ہی نہیں لگی چلو دیکھ لیں گے ابھی تک جب سکول سے آگی نا پھر دیکھیں گے چلو اب چلیں لیٹ ہو رہی ہے اللہ حمدللہ ماشاءاللہ جی اب ہم جا رہے ہیں سکول سکول کے لیے نکل آئے ہیں ہم پریشے پریشے دپنے کیا کرنا ہوتا ہے سکول ریشیہ سے ہی صبح صبح کہتی ہے کہ میں نے بھی آنا ہے حالانکہ اس میں فرقام نہیں ہوتا بس ایسے چولہ لینے کے لیے بائی چلو پر پیٹھنے کے لیے آجا دی ہے اللہ حمدللہ ماشاءاللہ جی ہم سکول پہنچائیں تو آج ان کا پیٹے رہے ہوئی لگ اور پیٹس اللہ حمدللہ ماشاءاللہ بچوں کو چھوڑا ہے سکول تو اب میں واپس کر جا رہا ہوں تو آپ پریشے کہتی ہے کہ مجھے چیز لے کے دو چیز لینے آپ نے نہیں آپ کو چیز نہیں لے کے دینے پریشے آپ خود سے ہو رہی ہے پریشے کو یہاں سے چیز لے کے سکتے ہیں چلو آپ کو چیز لے کے دو چلو آپ چلو پریشے کو یہاں سے چیز لے کے دیتے ہیں آج آج کیا لینے اسلام لیکو ماشاءاللہ جی اب پریشے کی چیز لے لیے چلو آپ پریشے ہاں پریشے اب پریشے اب کاری چلے ہاں ماشاءاللہ جی الحمدللہ ہم کر رہا ہو گئے ہیں تو بھائی فان کا میسیج آیا تھا کہ میرا چارجر وہ ادھر ہی پڑھا ہے وہ ادھر ہی پڑھا ہے وہ ادھر دینا مجھے اب یہاں کی چارجر پڑھا لیں وہ کہہ رہا تھا کہ بیٹھک میں پڑھا ہے یہاں تو کل چارجر ہی نہیں اندر سے پوچھتا ہوں کہ چارجر کدھر ہے چارجر پڑھا چارجر پڑھا ہے چارجر پڑھا ہے ایپون والا ماما کدھر ہے ماں ایپون چارجر چاہے گا آئیپون چارجر چاہے گا نہیں یہ تو میرے والا ہے نا ارفان کا جو چارجر ادھر ہی تھا چل میں اس کو فون کرتا ہوں تو بولتا ہوں کہ یہاں دکھا ہوں یہاں ہے ہی نو سوری تھا جی چارجر میں نے یہاں سے کافی ڈھونڈا ہے نہیں ملا تو میرے خال سے وہ لے گیا اسے یاد نہیں تو میں نے بھائی کو کال کیے کہ آپ وہ گھر سے ہی دیکھو ادھر ہی ہوگا تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے ابھی ناشتہ کرتے ہیں ناشتہ کا ٹائم ہے صبح صبح آج اٹھ گیا ہوں تو چلو جلدی ناشتہ کر لیتا ہوں پہلے تو لیٹ اٹھتا تھا تو ناشتہ بھی لیٹ ہوتا تھا پریشے بیٹھے یہ مانشہ اللہ چیز کھا رہی ہے پریشے مجھے نہیں دینی چیز دوگی اچھا دوگی نا بڑی تیز ہے دوگی نا دیتی نہیں ہے کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی بڑی تیز ہے ہاں یہ چیز کھول دو تو میری اچھا ایک چیز مجھے دے دو پھر میں کھول دیتا ہوں آپ کو چیز مجھے دو تو پھر جو میں آپ کو یہ والا لولی پاپ اوپن کر کے دوں گا ماشا اللہ دے رہی ہے دے رہی ہے یہ ایک ٹاپک مجھے دے رہی ہے مکھن والی تو یہ اس کے کھولنے کے بدلے میں چلو میں کھول دیتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے جی الحمدللہ ماشا اللہ ابھی فقرانیسا اور مسکرانور کی چھٹی کا ٹائم ہو گیا ہے بارہ میں جن کو چھٹی ہونی ہے تو ابھی ان کو لینے کے لیے جا رہا ہوں پریشے پھر ریڈی ہو گئی ہے تم نے کیا کرنا ہے اب تو دیکھو بہر دھوپ بھی ہے ہاں کیا کرنا ہے تم نے کوئی کام ہے تمہارا ہاں بتاؤ کوئی کام ہے اچھا ہی دھر اوپر مہوں کرنا ہے ویڈیو میں نہیں آنا ویڈیو نہیں بنوانی مبا میں نے بھی جانا ہے تم نے بھی جانا ہے نہیں یہ تو کیا کرنا ہے تم بتاؤ مجھے اچھا بھی تم نے فقر کو لے کرنا ہے بچوں کو لے کرنا ہے بچوں کو لے کے آنا دیکھو سنو یہ بڑی اممہ ہے اور وہ بچے ہیں بچوں کو لے کے آنا چلو ٹھیک ہے بھائی چلتے ہیں اس کو ایسے چھوڑ کے جاؤں گا تو رونے لگ جائے گی اس کو لے جاتا ہوں ساٹھو چلو بیٹھ باپ آئیس کے اوپڑیں چلو میں جوتا آپ کو دیتا ہوں ہم نکلنے لگیں انشاءاللہ الحمدللہ ماشاءاللہ میں آگیا ہوں سکول بچوں کو لینے تو ابھی دار نے بچوں کا نام لیا ہے تو آ رہے ہیں بچے تھے یہ آنگل اللہ صلی اللہ یہ فقرانی صاحب نصفہ میرے گئی خیرہ سال سے نظر تو آئے ہیں بطنی آپ کدھر چلے گئے آئیس ماشاءاللہ اسلام علیکم چلو بیٹھو الحمدللہ ماشاءاللہ بچے آگئے ہیں سکول سے تو ابھی جو آپ کو بتایا جمعہ ہے جمعہ کی تیاری کرتے ہیں آتے ہیں فریش ہوتے ہیں انشاءاللہ فریش ہونے کے بعد ملتے ہیں ماشاءاللہ جی فینلی لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں میں ریڈی ہو گیا الحمدللہ ماشاءاللہ جی میرے بچے جو ہیں وہ کارٹون دیکھ رہے ہیں موبیل پہ تو الحمدللہ اب میں جا رہا ہوں مسجد انشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں آج جمعہ کا دیں گے جمعہ تن مبارک تو ابھی نماز کے لیے جا رہا ہوں جی میں جا رہا ہوں مسجد تو پیچھے سے نور بھی آگئی نور ادھر آگئے ہو کیا ہے مسئلہ آپ کو ادھر ہی رہے لو رہے لو ادھر ہی رہے لو ہاں یہ جب بھی میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں تو یہ شور کرتا ہے کہ پاپا ہمیں بھی لے جاؤ تو باقی تو ماشاءاللہ بیٹھیں ہیں دو اندھر ہم اپنے کارٹون دیکھ رہی ہیں تو اس کو پتہ چلے کہ پاپا جا رہا ہے مسجد تو یہ بھاگ کے آگئی تو آج اس کو میں ساتھ بھی لے کے جا رہا ہوں میں نے کہا چلو آجو آج لے کے جا رہا ہوں نیکس ٹرم نہیں لے کے جاؤں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں وہ میرے سے پہلے بیعت جاری آج جی آج آنے دو ابھی میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں اس کو نہ اٹھاؤ ٹھیک ہے آنے دو جس کا بھی آنے دو نہیں وہ خود جا کے لے لے جب میں آؤں گا بھیجوں گا تمہیں فخر نیسا کہتی تھی کہ میرے لیے چیز لے آنا تو میں نے کہا نہیں خود جا کے لے آنا جب میں نماز پڑھ کے آؤں گا تو سب پھر بھینے جائیں مل کے جاہ نا جا نا اور چیز لے آنا بھین سوئیدن آج لا نور نور محبів آج بڑی خوش ہے کہ مجھے پاپا ساتھ رہیں شکر اللہ الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ جی نماز پڑھ کے گھر آئے ہوں تو ابھی جو ہے میں ڈاکٹر بابر کے گھر جا رہا ہوں اس کے گاؤں وہ ساتھ ہی رہتا ہے سلامالی کے ساتھ ہی بائیس چک میں تو وہاں جا رہا ہوں تو ڈاکٹر بابر بھائی جو ہے انہوں نے گھر نیا بنایا ہے تو انہوں نے ایک دو دفعہ کہا ہے کہ آپ نے میرا گھر نہیں دیکھا تو میں نے کہا چلو میں ہی آ رہا ہوں گا تو بس اپنے کاموں میں مصروف تھا تو آج جمہ بھی ہے آج کوئی کام بھی نہیں ہے تو میں نے کہا چلو آج فری ہوں تو ادھر جاتا ہوں ڈاکٹر بابر کے پاس تو ڈاکٹر بابر کے میں نے ابھی کال کی ہے کہ آپ کدھر ہیں آج وہ ہسپیٹل بھی نہیں آئے ہوئے کیونکہ جمہ کو وہ چھٹی کرتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں شہر میں ہوں تو میں نے کہا میں تو آپ کی طرف آ رہا تھا تو کہتا ہے میں واپس گھاری جا رہا ہوں تو آپ آ جاؤ میں کھڑا ہوں تو وہ راستے میں ابھی کہہ رہا ہے کہ میں کھڑا ہو جاتا ہوں تو ابھی اس کے پاس جاتے ہیں انشاءاللہ اس کا گھر دیکھتے ہیں تو آپ کو بھی دکھائیں گے کہ کیسا گھر بنائے ہے بابر بھائی نے تو انشاءاللہ ابھی میں جانے لگا ہوں محمد عرم آیا کھڑا ہے کیسے ہو محمد عرم؟ ٹھیک ہو کیا کر رہے ہو؟ کھیل ہو تو اللہ خیل کرے میں جا رہا ہوں ادھر ڈکٹر بابر کے گھر اللہ خیل کرے انشاءاللہ جہاں جا رہا ہوں اب دکٹر بابر کے پاس آج یہ دکٹر بابر کے پاس بھی جانا ہے اور میرے ایک بہت ہی پیارا بھائی ہے حیرون بٹی اس کے ایکسیٹنٹ ہوا تھا اس کی عیادت کیلئے بھی کرو اس کے جانے پہلے ڈکٹر بابر کے پاس جاؤں گا پھر وہاں سے واپسی بھی انشاءاللہ جہاں اب نہ رہا ہوں بھائی کے پاس جاؤں گا الحمدللہ نوید بھائی نے مجھے کال کی تھی کہ میں نے بھی آنا ہے ڈکٹر کے پاس تو نوید بھائی کو بھی لے جا رہا ہوں نوید مرزا راستے میں ہی کھڑا تھا ڈاکٹر نے نوید بھائی کو بتایا تھا کہ رمضان بچہ آ رہے ہیں تو انٹے ساتھ آ جاؤ مرزا نے مجھے کال کی کہ میں یہاں پہ کھڑا ہوں مجھے بھی لیتا ہوں تو ابھی انشاءاللہ دس منٹ میں پہنچیں گے بابر بھائی کے پاس میں دوست پہ آگئے ہیں الحمدللہ میں آگئے ہوں پہنچ گئے ہوں ڈکٹر بابر کے پاس یہ ڈکٹر بابر کا بھی کام سٹارٹ ہے یہ گھر بنا رہے ہیں انشاءاللہ بڑا پیارا گھر ہے ابھی یہ دیکھیں کام رہتا ہے تو ابھی کام ہو رہا ہے ابھی آتے ہیں ڈکٹر صاحب کو کال کیے کہ ہم آگئے ہیں تو آ رہے ہیں انشاءاللہ اندر کا بھی ویزٹ کرواتے ہیں الحمدللہ ڈکٹر صاحب آگئے ہیں جناب ڈکٹر صاحب بہت شکریہ جناب ڈکٹر صاحب کے ڈرینگ روم میں کھڑے ہیں تین مرلے کا گاریں ڈکٹر صاحب کا مانشاءاللہ ڈرینگ روم چار مرلے کا ہے چار مرلے کا گھر ہے یہ ڈرینگ روم ہے تو آگے بھی آپ پرویز اچھے باتیں ڈکٹر صاحب آ جاؤ یہ مین انٹری ہے یہ ساتھ واش روم ہے ڈرینگ روم کا یہاں سے سیدھا اوپر اور اندر والا پورشن آپ کو دکھاتے ہیں جی ماشاءاللہ جی یہ کچن ریڈیو ہوا ہے دیکھ سکتے آپ اور ساتھ ہی ایٹ بیٹ روم ہے نیچے اور اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوبچ علماری یہ ایسے دوبارے ہیں ماشاءاللہ جی یہ ایسے ریلنگ والے دروازے لگے ہوئے ہیں اس کو ہاں یہاں دیکھیں اوپر سے بھی کرواتے ہیں ابھی تک تو پھر نیچے ہی ہیں اوپر والے پورشن پر جا رہے ہیں اب یہ چھت پہ جا رہی ہے سی اور یہ چندہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی یہ ایک روم ہے دائیت بارچ روم اس کے طرح دا یہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی اوپر بھی کچن ستارک ہاں بڑا کھل ہیں اور اوپر دو روم ہیں ایک یہ روم ہیں اور یہ چھت پہ سر روم ماشاءاللہ جی ہم چھت پہ آئے ہیں چھت پہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں دائیت صاحب نے بڑا نظام بنایا ہے دوستوں کے لئے کہ جب سارے دوست وغیرہ آئیں تو اوپر بیٹھ کے باربی کیوب وغیرہ یہ سارا نظام لگایا ہے یہ ایک چھوٹا سا اوپر کمرہ بنایا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ بھی کلر ہونا ہے اور یہ دیکھیں جی یہ باربی کیوب کے لئے جگہ بنایا ہے یہ اب دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اوپر شات بھی بڑی کھلی ہے تو بہت پیارا گھر ہے ماشاءاللہ اب دیکھ سکتے ہیں سارا الحمدللہ ماشاءاللہ دکھ صاحب تو بڑا ٹائم دیا ہے دکھ صاحب کے پاس بیٹھے ہیں گاپ شپ لگائی ہے تو اب میں واپس جانے لگا ہوں ٹھیک ہے دکھ صاحب بہت شکریہ بہت نماز ہے چل مرزہ صاحب چلیے مرزہ تو تو میں نہ لیا ہوں انشاءاللہ گھر جانا تھوڑی دیر تو بات کریں انشاءاللہ حرون بھائی ال جاوانگے الحمدللہ ماشاءاللہ مرزہ کو یہاں پہ اتارا ہے تو ابھی میں اپنے گھر جا رہا ہوں مرزہ صاحب کا بھائی اتھر ہی کھڑا تھا اس کو اتار دیا ہے اس کو اپنے گھر جاتا ہوں گھر کا پی ٹیم ہوگیا پی جاتا ہوں انشاءاللہ ہرون بھائی کی طرف جاؤں گا الحمدللہ خیریت سے میں گھر آگیا ہوں تو ابھی گھر جب بچےوں کو دیکھتے ہیں بچے کیا کر رہے ہیں مرزہ اسلام علیکم مرزہ 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 иной مارا مرزہ 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 اور سانے 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 میرے پڑکانے مرزہ کھانے کھا رہے آپ پہد کر رہے ہیں سب بچے بہتے ہیں کھانے کھانے کھا رہے ہیں تلو چھوڑا بھی میں اس کی قرد جا رہا ہوں انشاءاللہ دس پندرہ منٹ کا سفر ہے پڑھانا بٹیاں وہاں جاؤں گا میں انشاءاللہ اکیلہ جا رہا ہوں کوئی ساتھ نہیں ہے کیونکہ وہ رات کو سارے دو سے پٹے ہوتے ہیں میں نے کہا کہ میں شام کو ہی جاؤں گا رات کو ابھی میں پھر نکل رہا ہوں گاب سے اللہ تعالیٰ خیریت سے لے جائے اور خیریت سے محبت لے آئے ماشاءاللہ ابھی میں تھوڑا سا راستہ رہ گیا ہے لیکن تھنڈ بڑی لگ رہی ہے رات کو تو تھنڈ لگتی ہے کیونکہ رات کو پہلے کبھی نکلا نہیں ہوئی اتنا زیادہ تو آئی تو تھنڈ لگ رہی ہے رات کو دیکھ سکتا ہے دیرا ہی اندھیرہ ہے روڑ اکیلہ ہے وہ ایک آدھگاڑی یا بائک وغیرہ والا گزر رہا ہے اللہ خیر کرے اللہ خیریت سے لے جائے چوریاں وغیرہ بھی ڈکیٹھی ہیں کافی ہوتی ہیں بس اللہ خیر کرے گا یار اللہ کا نام لے کے اللہ تعالی بہتر کرے گا الحمدللہ ماشاءاللہ جی میں آگے ہوں عرون بھائی کے گھر عرون بھائی اندر بچوں میں اصلاحاللہ جناب بھائی کیسے کیا حالی کیا حالی کیسے بٹی صاحب جناب کیا حالی ٹھیک علی حسن صاحب کیسے ہیں تو بھی ایسے ٹھیک ہے اور حرون بھائی شکر بھائی ٹھیک تبھی ہی دب بھائی جان تبھی ہی دون بیتر رہا جیلی شلال پرستر کھول گیا چلو بہتر ماذرہ تھوڑی لیٹ ہوگی بھائی ہسپیٹل تو بعد جی تو آیا سے ملاقات ہی نہیں ہی 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 اور بھائی صاحب کریہ دیں فیٹ فارٹ شکر اللہ شکر اللہ بھائی ہی 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 ہاں میری فیمات ہیں ہاں تسی میرے دینے تو فیمات ہیں میرے دینے ٹھیک چھے ٹھیک آجی پھول پھول تنسو ٹھیک ٹھیک میری پئی فیٹ فارٹ ماشاءاللہ بڑی صاحب کے پاس آئے ہیں تو ماشاءاللہ بڑی صاحب نے پیزہ مانگوایا ہے جناب شکریہ حرون بھائی تھینکیو علیہ حسن بھائی کھڑے ہیں ڈاک صاحب بڑی صاحب بھائی سب پیزہ کھانے لگے ہیں جس جس بھائی نے کھانا ہے آجائیں بسم اللہ جی الحمدللہ ماشاءاللہ حرون بھائی صاحب اجازت لیتے ہیں ٹھیک ہے حرون بھائی نہیں نہیں ہونا سکتے بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے پائن دا کلومیٹر دا سفر ہے ٹھیک ہے جناب بھائی صاحب اللہ حافظ ٹھیک ہے جناب بھائی ٹھیک ہے بھائی اللہ حافظ آمین الحمدللہ ماشاءاللہ بیٹھ دیکھیں تریل بہت زیادہ پانی کی طرح سکوٹر کے اوپر پٹی صاحب صاف کر کے دے رہے ہیں ٹھیک ہے جناب شکریہ اب میں جا رہا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالی خیریہ سے لے دے دس پندرہ منٹ کے سفر ہے تو آج کا ویلوگ میں یہیں پہ ہی ختم کرتا ہوں انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں ملیں گے اگر میرا ویلوگ آپ کو اچھا لگا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کر دیں سبکرائب کر دیں اور بیل ایکن پہ کلک کر دیں تینکیو تینکیو